بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائیڈیا ویور کیسے آپ لوگ شکینا بہت اچھے سے ہوں گے مائیڈیا ویور آج کی اس شار سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بک میں اور ایک جرنل میں فرق کیا ہوتا ہے یہ میرے پاس ایک بک بھی مجود ہے اور یہ ایک جرنل بھی مجود ہے ان دونوں میں جو واضح فرق ہے آپ کا اس حوالے سے بلکل کمپلیٹ کنسیپٹ جو آگے ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ کہ جرنل کیا اور بک کیا اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ایک آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اس چینل کے اوپر لائیبری سائنس کے حوالے سے بے شمار مٹیریل مجود ہے تو پلیز اگر آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ڈیٹیل کے ساتھ ویزٹ کریں ڈیلی بیس پہ اگر آپ جتنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنا ٹائم زائع کرتے ہیں وہ زائع کرنے کی بجائے اگر اس پہ ٹائم آپ دیں تو اس فیلڈ میں آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس نالج بھی آ سکتا ہے اور اگر آپ کو اس چینل سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہو آپ کو کچھ نالج حاصل کر رہے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹس سیکشن میں کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ایک حوصلہ فضائی ہو اور آپ کو اچھے سے اچھا مٹیریل جو ہے وہ ملتا رہے مائی ڈی وی بیس سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بک یہ میرے پاس ایک بک ہے آپ کوئی بک نکال لیں طریقہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو اس بک کے اس کاپی رائٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ بک کا ٹائٹل بک کا آثر پبلشر یہ ساری ڈیٹیل ایک جو ہے نا وہ پبلشنگ یہ یہ ساری ڈیٹیل اس کے اوپر موجود ہوگی کوئی بھی ایک بک نکال لیجیے آپ آپ کے پاس جو بھی کوئی بک پڑی ہو یا ہر بک کے اوپر یہ ڈیٹیل جو ہے وہ لازمی موجود ہوتی ہے اب اس بک کے اوپر ڈیٹیل آپ دیکھیں گے تو ایک بک جو ہے وہ نائنٹین ایٹی میں پبلش ہوئی ہے سب سے پہلے اس چیزیں بہت زیادہ سمجھنے والی ہیں اور بہت مشکل بھی کوئی نہیں ہے سب سے نائنٹین ایٹی میں پبلش ہوئی ہے اس کے بعد پھر جا کے کوئی نائنٹین ایٹی فائیب میں پھر وہی دوبارہ بک جو ہے وہ اس کا سیکنڈ اڈیشن جو ہے وہ پبلش ہوئے اب بک کے اندر یہ جو بک ہے یا اس کے علاوہ اور سمپل کر دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی کمیسٹری کی بک ہے آپ کی کوئی فیزکس کی بک ہے آپ کی کوئی بائیولوجی کی بک ہے تو وہ پبلش ہوئی ہے ایک دفعہ نائنٹین ایٹی میں اس کے بعد نائنٹین ایٹی فائیب میں تو اس میں جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک ہی مٹیریل جو نائنٹین ایٹی میں پبلش ہوئی تھی اور نائنٹین ایٹی فائیب میں اس میں کوئی واضح فرق نہیں ہوگا واضح فرق کس طرح سے نہیں ہوگا اس میں کچھ definitions change ہوئی ہوں گی اور کچھ picture وغیرہ اور کچھ book کے pages کا setting وغیرہ change ہوئی ہوگی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا مطلب یہ کہ جو material اس book کے اندر تھا وہ ویسے کا ویسے ہی ہے کچھ definitions وغیرہ اور کچھ تھوڑا سا material نہ ہونے کے پرابر جو ہے وہ اس میں change ہوا ہے مطلب یہ کہ ایک دفعہ جو material book کے اندر add ہوتا ہے وہ سالہ سال وہی material جو ہے وہ اس میں چلتا ہے اور اگر science and technology کی فیلڈ میں بائیو کمیسٹری کی فیلڈ میں کمیسٹری کی فیلڈ میں فیزیس کی فیلڈ میں کچھ نئی اجادات ہو رہی ہیں کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بک کے اندر وہ چیزیں ایڈ نہیں ہو رہی بلکہ وہی سالہ سال ایک جو سلیبس ایک جو چیز اس میں سیٹ کر دی گئی ہے وہی اس میں چلی آ رہی ہے یہ ہوتا ہے بک کے اندر جو مٹیریل ٹھیک ہے اور اگر ایڈیشن چینج ہوتا ہے تو کچھ مائنر سے تبدیلی اس میں ہوتی ہے اب ہم اس جرنل کی بات کر لیتے ہیں یہ جرنل آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ والیم نمبر 24 3 سپٹمبر 2019 اب ایک چیز آپ کو سمجھ آگئی کہ جرنل کے اوپر ایک والیم نمبر بھی لکھا ہوا ہے سپٹمبر میں یہ آ رہا ہے 2019 ہے یہ آپ کے سکرین کے اوپر بھی چیزیں واضح آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جرنل بیسیکلی جو ہے وہ اگر ایک ماہ کے بعد آ رہا ہے تین ماہ کے بعد آ رہا ہے چھے ماہ کے بعد آ رہا ہے اور اگر ایک سال کے بعد آ رہا ہے تو کیا ہے کہ اگر بائیو کمیسٹری کے حوالے سے آ رہا ہے بائیولوجی کے حوالے سے آ رہا ہے کمیسٹری کے حوالے سے آ رہا ہے فیزکس کے حوالے سے آ رہا ہے تو اس میں جو مٹیریل ہے وہ کیا ہے وہ اپ ڈیٹ مٹیریل اس میں آ رہا ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد جو ریسرچر جو سکالرز ریسرچ کر رہے ہیں بائیو کمیسٹری فیلڈ میں جو ریسرچ کر رہے ہیں تو اس میں جو نئی اجادات ہو رہی ہیں نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس جرنل میں ایڈ ہوتی ہیں اب بیسیکلی جرنل میں آرٹیکل جو ہوتے ہیں ریسرچ آرٹیکل جو بلکل فرش تحقیق ہوتی ہے وہ ان جرنل کے اندر پبلش ہوتی ہے یہ مختلف فیلڈ میں ہو سکتے ہیں کمیسٹری میں، فیزکس میں، بائیالوجی میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، آرٹس میں تو ان میں جو جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ہر تین ماہ کے بعد جو ریسرچر بہت اچھی ریسرچ کرتا ہے اس کا آرٹیکل اس جرنل میں پبلش کر دیا جاتا ہے اور اس جرنل کے اندر مطلب اسی طرح کہ جس بھی فیلڈ کے جو جرنل ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ فریش تازہ معلومات جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہیں جو نئی تحقیق ہوتی ہے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں جو نئی ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ سارا مٹیریل اس میں ایڈ ہوتا ہے اب بک اور جرنل کا واضح فرق آپ کو پتا چل چکا ہے کہ بک میں جو مٹیریل ہوتا ہے وہ سالہ سال ایک ہی چل رہا ہے جبکہ جرنل میں جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر تین ماہ بعد، ہر ماہ بعد، ہر چھے ماہ بعد اس میں تبدیل ہو رہا ہے اور نئی جو چیزیں اب جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں اپ ٹو ڈیٹڈ جو چیزیں ہیں اپ ٹو ڈیٹڈ جو تکنالوجیز ہیں اپ ٹو ڈیٹڈ جو اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ہنشتہ باڑی اے ویور اب یقینی طور پر یہ چیزیں آپ کی کلیر ہو چکی ہیں یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہو کچھ چیز آپ کو سمجھنا ہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان ہمیشہ پا انتباد